اسلام علیکم دوستو آج کے میری ریسپی ہے گارلک بریڈ اس کے لئے ہم لیں گے ون ٹی سپون ییسٹ یعنی خمیر ون ٹی سپون ہم لیں گے پسی ہوئی چینی ون فورٹ ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور ہاپ کپ ہم اس میں نیم گرم پانی ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایک کپ میدر ڈال دیں گے اور اس کو گوند لیں گے اور اس کو ایک گھنٹے کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ڈو ڈبل ہو جائے اور اس میں خمیر پیدا ہو جائے تو دوستو ایک گھنٹہ ہو چکے اور یہ ڈو ڈبل ہو چکی ہے اب ہم ایک باول میں ون فورٹ کپ مکھان لے لیں گے اور مکھان کو ہم پگھلا لیں گے اس میں ون ٹی سپون ہم کٹا ہوا لیسن ڈال دیں گے اور تقریباً ہاف کپ کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے اور سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اب ہم ڈو کو بیل لیں گے اب ایک سانچے کو گریز کر کے اس کو پر بٹر پیپر رکھ دیں گے اب اس میں ہم روٹی رکھ دیں گے اب آدھی روٹی پہ ہم مکس کی ہوئے دھنیا ڈیسن اور مکھان لگا دیں گے اور اس کے اوپر ون فورٹ ٹی سپون ہم اوریگانو چھڑک دیں گے اور ون فورٹ ٹی سپون کو ٹی لال مرچ ڈال دیں گے اور آخر میں اس کے اوپر چڈر چیز ڈال دیں گے پاکی آدھی روٹی کو اس کے اوپر فولڈ کر دیں گے اور کناروں سے دبا دیں گے اور اس کے اوپر بھی مکس کی ہوئے دھنیا ڈیسن اور مکھان لگا دیں گے اور اس کے اوپر بھی کٹی لال مرچ اور اوریگانو چھڑک دیں گے اس کے اوپر چھوری سے کٹس لگا دیں گے تو دوستو دیکھیں ہم نے اسٹینڈ رکھ اس کو گرم کر لیا تھا اب اس میں ہم گارلک بریٹ کو بیک کریں گے اس کو ہم ہلکی آنچ پہ بیس منٹ تک بیک کریں گے تو دوستو بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہماری گارلک بریٹ تیار ہو چکی ہے تو دوستو یہ ہماری گارلک بریٹ تیار ہے اگر ایسی پی آپ کو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گے تو دوستانگیتا ہے ہماری چونستانگیتا ہے ہماری گذہ